اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ ہم بھی سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بیکل ٹھیک ہیں آج کے ولاغ مجھے بہت ہی مزے مزے کے کھانے بننے والے ہیں اگر آپ بچوں کے ویکنڈ کو سپیشل بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی چاہیے چینل کو سبسکرائب پر دیں ویڈیو کو لائکن شروع بھی کر دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ اچھا میں نے کچھ دن ولاغ نہیں ڈالا تھا تو اس لئے میں نے دو دن کا ولاغ وہ ایک ہی بس بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو یہ رات کا ٹائم تھا اور یہاں پہ آج میں بنا رہتی ہے آلو چکن کا سالن اور سالن ہم کافی ٹائم کے بعد بنا رہے ہیں یہ ہزبن نے مجھے کہا کہ آج کچھ شوربے والی چیز بناو کچھ سالن ٹائپ کیونکہ خوش کم لوگ کھا گا گیا تو میں نے کہا چلیں آج نا آلو چکن بنا لیتے ہیں جو سب سے پہلے گھی کے اندر میں نے چاپ کیا پیاز ڈالا ہے اور اس کو ہلکا سا ہم کر دیں گے فرائے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں لسن بھی ڈال دیا تقریباً تین سے چار چمچ اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ فرائے کر دیا اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں ہم اس میں آلو بھی ڈال دوں گی اور ان دونوں چیزوں کی پہلے ہم اچھے سے بھنائی کریں گے پھر ہم اس کو کور کریں گے تاکہ یہ پک جائے پانی ویرا کوئی بھی میں اس میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ خود ہی اپنی سٹیم میں ہی دونوں چیزیں پک جائیں گی اور اس کے بعد ہم دوبارے سے اس کو پکائیں گے اور پکانے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیماتر تقریباً دو سے تین بڑے سائز کے ٹیماتر لے کے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا ساتھ میں ہری میرچیں بھی ڈال گے اس کا پیسٹ بنایا اور یہ پیسٹ ہم ڈالیں گے چکن میں اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اور ساتھ ہی میں مسالے بھی ڈال دیں گے مسالے میں میں نے لے لیا ہے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال دیں اور دو چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے سوکھ میرچ کا پاورڈر ہے تھوڑی سی میرچی میں نے زیادہ ڈالی ہے کیونکہ سالن ہوتا ہے اس میں کافی شوربہ ٹائپ بنا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں اگر میرچی زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو کیونکہ جو کورما خوشک ہوتا ہے اس میں میرچی زیادہ ہو تو زیادہ فیل ہوتا ہے شوربہ والے سالن میں اتنا پتہ نہیں چلتا اچھا ساتھ میں دو چمچ دھنیا پاورڈر ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے پکایا اور ٹیماتروں کو میں نے اتنی دیر کے لیے بھون لیا تھا کہ اس کا آئل بلکل سیپرٹ ہو جائے اس پوائنٹ پر آپ اچھے سے بھنائی کر دیا کریں سالن بہت زبردست بنتا ہے بعض افر ہم ٹیماتر ڈالتے ہیں بس ہلکا سپک آکے اوپر فورن سے پانی ڈال دیتے ہیں جس کے سے بہت کچھا سا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو جب مسالے اور ٹیماتروں کی اچھے سے بھنائی ہو جاتی ہیں تو پھر شوربے کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بس اس کے بعد جو نے میں نے اس میں ڈال دیا تھا پانی اور پانی ڈالنے کے بعد اس میں جب بوائل آگیا پھر ہم اینڈ میں ڈال دیں گے تھوڑی سی خوش کسوری میتھی اور ساتھ میں ہرہ دنیا ویرہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور بس آلو چکن کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ہمارے گرمی عمومن سیمپل سے اگر کچھ بنانا ہونا تو آلو چکن اسی طریقے سے بنتا ہے یا تو اس کے ساتھ ہم لوگ چاول بنا لیتے ہیں اور سفید چاول جو بوائل کر لیتے ہیں یا پھر ہم اس کے ساتھ روٹی بنا لیتے ہیں اور روٹی ہم اس میں چھوٹی چھوٹی ڈال کے کھاتے ہیں سرید بنا کے اچھا یہاں پہ فرائنگ پین میں تھوڑا ساتھ دوبارہ سے سالن بنا رہی تھی ابھی چاچو آگے تھے اور ہم لوگ بس ریڈی ہو گئے تھا ہم لوگیں کھانا تو وہ آگے تو میں نے کہا چلے ہمارے ساتھ کھالے نکانی مجھے نمک والی چیز نہیں کھانی ہے تو میں نے کہا جلدی سون کے لیے بنا لیتے ہیں بس اسی سالن میں سے میں نے تھوڑی سی چکن اور آلوگرہ نکال کے بغیر نمک کے سالن بنا لیا تھا اور چاچو بھی سپائسی چیزیں بہت چوک سے کھاتے ہیں اس لئے بس میں نے میرچی بھی ڈالی تھی اس میں ہری میرچی بھی اور ساتھ میں سورخ میرچ بھی ڈالتی تھی بس اس میں ساتھ میں ہم پانی ڈالیں گے اور اسی طرح سے یہ اس نے بھی بننا ہے بس میں میں نے نمک نہیں ڈالا اور یہ جو سورید ہوتی ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں بڑی سی سلور یا سٹیلوئی پلیٹ لے لیتے ہیں اور اس میں ہم سالن ڈالتے ہیں شوربے والا اور اس میں ہم روٹیوں چھوٹا چھوٹا کر کے اور ڈپ کر کے سالن کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت مزید ہوتا ہے ہماری مانسرے والی سائٹ تو بہت چوک سے کھاتے ہیں اس سالن آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا لیکن اس سائٹ بہت چوک سے کھایا جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں چاچو والی پلیٹ ریڈی کری تھی کیونکہ ہم نے تھوڑا سا لیٹ کھانا تھا تو ان کو میں ڈال کی دیتی انہیں گھر جانا ہے تو بس اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی کر دیں یہ روٹی اور اکٹھا سارا مکس نہیں کر دیں بس اوپر رکھ دیتے ہیں روٹی اور ساتھ پہ ایک ایک نوالا لے کے اور سالن میں ڈپ کر کے کھاتے جاتے ہیں بہت مزید کا اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے ابھی بس اس کو دیکھیں مجھے بھوگ لگ گئی ہے اچھا یہ والا جو سالن ہے شوربے والا یہ بیسٹ ہوتا ہے جن بچوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہیں ان بچوں کو اس طرح کا سالن دیا کریں پھر یہ والا مسئلہ حال ہو جاتا ہے میرا کافی حد تک بچوں کا بھی یہ مسئلہ حال ہو گیا ہے خیر یہ تھا نیکس ڈے اور یہاں پہ بچوں کا آج آف تھا اور میں ٹیلر کو کپڑے دینے جاری تھی بچوں نے کہا آئیسکریم کھانی ہے میں نے کہا اس ٹھنڈ میں آئیسکریم لے کی دوں گی یہ تو بیماری ہو جائیں گے لیکن تھی زد کر رہے تھے تو پھر میں لے گئی ساتھ میں ان کو اور ان کو آئیسکریم درائی اور خود بھی کھا لی خیر اتنا پتہ نہیں چلا ابھی تک تو گلہ ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ لوگ کی سائٹ کی کیا ابھی تک سردی ہے تو یہ اتنی سردیاں سمجھ نہیں آتی ہم لوگ نے روم سیٹ کیا اور ہیٹر وغیرہ ہم لوگ نے اٹھا دیا اتنی کوئی بھارش اتنی سردی پھر زائد سی بات ہے بچے دوبارہ سے لگانا پڑتے ہیں پھر ہیٹر لگایا گرم کپڑے پڑھائیں بچوں کو تو بس یہاں کی یہ صورتحال ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے واپس اور بس ریسٹ وغیرہ کیا سو گئے اور اٹھے اور یہ حال تھا بلکل اندھی رہا ہوا تھا گھر میں جیسے یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے حالانکہ یہ زہر کے بعد کا ٹائم تھا نماز کے لیے ہم لوگ اٹھے تھے اور یہ بھار کا موسم ہے ابھی بھی بارش ختم ہوئی اور بہت مزے کے لگ رہے تھے پودے اوپر ہلکل کسی بارش یہ کترے اور بس ابھی جو ہے نا میں بچوں کے لیے کوئی سپیشل بنا رہی تھی کیونکہ آج ان کا آف تھا اور ان کا تھا کہ ماما بارش نے فائسکرین کھائی ہے پہلے کے لیے پیزا کھانے جاتے ہیں خیر واقعی کی سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں ان کے لیے کیف سی چکن بنا رہی ہوں اور یہ جو کیف سی سٹائل چکن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو آپ فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس ویرہ کے لیے اور یہ بہت مزے کی ریسپی ہے بچوں کے لیے آپ لوگوں نے ضرور ضرور بنانی ہے تو یہاں پہ سب سے بلے ہم چکن کی مارینیشن کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے تقریباً تین سے چار چمچ پانی میں ایک فل چکن کیوب ڈالا ہے اور یہ مین انگریڈنٹ ہے آپ نے ہر حال میں ڈالنے سے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا ایک بس چکن کیوب ڈالنے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے بس وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ تھوڑا سا ڈھکن کے ساتھ بھی لگ گیا تھا وہ بھی میں نے ساتھ میں اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے اچھے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً دو سے تین چمچ کیچپ کے ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا ساس اور ون ٹیبل سپون کے قریب آسٹر ساس ہم اس میں ڈالیں گے آپ اس میں پوچھ رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے اگر حرام ہوتے تو ہمارے ملک میں کیا کر رہا ہوتا تو موسلی ریسیپیز میں جاتا ہے ڈالتے ہیں لوگ اچھے اس میں تھوڑا سا میں نے اس میں ٹارٹری سٹرک ایسٹ بھی ڈال لیے وہ بھی آپ نے ڈال لیے یہ بھی ملن انگریڈنٹ ہے اس ریسیپی کے لیے اور ساتھ میں ہاف اف چمچ ادرک اور لسن کا پاورڈر ڈالا ہے اور مرچی دو چمچ کے قریب میں نے اس میں ڈال لیے ٹو ٹی سپون اور کٹیوی لال مرچ بھی ہاف ٹی سپون ڈال لیے یہ کٹیوی لال مرچ آپشنل ہے اس کے بعد ہم اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیں گے ویسے مسترڈ سیر جو ہوتے ہیں وہ اس میں جاتے ہیں گرائنڈ کر کے ڈالتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھے نا تو پھر میں نے اس میں آئل ہی ڈال دیا تھا فلیور کے لیے اس کے بعد ہم ان سب انگریڈنٹس کو مکس کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کی مرینیشن کریں گے تقریباً اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ یا پھر ایک گھنٹہ تکیں اگر پرفیکٹ والی اچھی والی آپ کو جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ چاہیے پھر آپ اسے کریں اس کو فل نائٹ کے لیے مرینیٹ کر دیں اچھے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ بنا رہا رہا تھا وائٹ ساوس پاسٹا اور وائٹ ساوس کی پرفیکٹ پرفیکٹ والی ریسپیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی نہیں ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت دفعہ شیئر بھی کی نہیں ہیں ساتھ ساتھ میں دیکھ لیں آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کی کیونکہ یہاں پہ میں دوبارہ دوبارہ سے بتاؤں گی تو آپ لوگ بھی دنگ ہو چاہیں گے اور یہ وائٹ ساوس پاسٹا میں صرف اپنے لیے بنا رہی تھی کیونکہ بچے جو ہے وہ نہیں کھاتے پاسٹا اتنے شوک سے اور ہزبن میں نہیں کھاتے تو پھر میں بنا رہی تھی میں نے کہا چلو میں ابھی کے لیے کھالے تھی اور سوہی ناشتہ میں ہو جائے کہ مجھے تو پاسٹا بہت اچھا لگتا ہے تین ٹائم بھی ملے تو میں کھا لیتی ہوں اچھے اس کے ساتھ ہی نا جو ہے میں نے فرائز بھی رکھے تھے کیونکہ چکن جو ہے وہ کیف سی فرائز کے بغیر تو مزے ہی نہیں آتا تو بس آلو جو ہے نا میرے پیل آف کر کے ان کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا نا بوائلنگ وارٹر میں میں نے اس کو پرنہ سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا پھر ہم اس کو خوش کریں گے اور فرائے کر دیں گے اچھا اس انہم اسے کوئی پوچھ رہا تھا نے کہ آپ بھی آپ اتنی زیادہ چیزیں کھاتی ہیں آپ کا ویٹ زیادہ نہیں ہوتا ارشمان کے بعد آپ نے ویٹ کو کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھا تو میرا بالکل بھی ویٹ کی طرف دہان نہیں ہے میرا ویٹ جتنا بڑھتا ہے بھر جائے کیونکہ بچے کی ہیل زیادہ ضروری ہے جہاں پہ میں ابھی ایک روٹی کھاتی تھی میں دو روٹیاں کھاتی ہوں میں ایک پلیٹ چاول کی کھاتی تھی میں دو کھاتی ہوں اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے جو مجھے سویٹ کراتی ہیں ان کو ویسے ہی بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو میرا ابھی نہیں ہے ویٹ کی طرف کہ میں اپنا ویٹ کم کروں یہ وہ اور جب تک میں اشمان کو فیٹ کرا رہی ہوں انشاءاللہ جیسے ہی یہ والا کام ہتم ہو گیا تو پھر ابھی تقریباً ساتھ میں آٹھ میں مینے میں میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا ساتھ میں کھانے پینے والا کام شروع ہو جائے گا پھر میں اپنے ڈائیٹ کی طرف تھیہان دوں گی لیکن ابھی تو میرا بالکل بھی دھیان نہیں ہے اور میرا ویٹ کافی گین بھی ہو گیا ہے اسی وجہ سے ہو گیا کہ میں زیادہ کھایا ہے تو خیر ابھی نہیں ہے پہلے جو جو بناتی تھی نا وہ پھر میں ساتھ میں تھوڑا ساتھ میں کنٹرول میں رکھتی تھی تو خیر ابھی نہیں ہے میرا ڈائیٹ کی طرف ٹھیک ہے انشاءاللہ جیسے ہی میں نے ڈائیٹ سارٹ کی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کیا کھاتی ہوں کیسے کرتی ہوں اچھا کہ یہاں پہ وائٹ سوز پاسٹا میں نے بنا لیا اور اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کی کیونکہ بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں اور بس ابھی یہاں پہ ہم چکن کی کوٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ایک میں نے چکن لے لیا اور اس کو نایک بڑے سے برتن میں میاذا جو ہم ڈالیں گے ایک بڑے سے برتن میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کی بہت اچھا سے کوٹنگ کرنی ہوتی ہے اور مسالہ میں اس کو میرینیٹ کیا ہو ہے تو اس لئے جب آپ اس کو میدے میں ڈالیں گے تو ہلکے ہاتھ میں بس آپ نے اس پہ میدہ لگاتے جانا ہے جب آپ اس کی پرسٹ کوٹنگ کریں گے میدے سے جب آپ اس کی کوٹنگ کریں گے تو ہلکے لڑکے کرمز اس کے اوپر تب فرس ٹائم میں دکھنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے بہت کل تھنڈا پانی لے لینا ہے اور چکن کو اس میں ڈپ کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے اور دوبارہ سے آپ نے ڈال دینا ہے اس کو میدے والے مکچر میں اور دوبارہ سے اچھا اس کی مکسنگ سٹارٹ کر دینی ہے کوٹنگ کر دینی ہے اچھا بازدف ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پانی میں ڈالنے سے سارے مسالے ہر جائیں گے تو ابھی یہ دیکھیں ایک چکن میں نے پانی میں ڈالا تو کوئی مسالہ اس کے ساتھ سے نہیں ہٹا ہلکا سا میدہ اس میں گیا جس میں سے پانی کا کلر سفید ہو گیا مسالہ وغیرہ کوئی بھی اس میں نہیں گیا تو ٹیسٹ آپ کو برابر کہی آنا ہے اس کی کوٹنگ کر لیے اور یہ دیکھ لیں بلکل پرفیکٹ مزے کے بن گئے ہیں اب ہم نے اس کو فرائے کر دینا ہے فرائے کر دینا ہے فرائے کر دینا ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بازدفہ جب ہم گھر پہ یہ بناتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں تو انڈ میں ہمیں بلڈ دکھ رہا ہوتے ہیں کہ اس میں سے تو بلڈ نکل آیا ہے اور یہ اندر سے پکا نہیں ہے تو آپ نے بس میڈیم ٹو لو آنچ رکھنا ہے سٹارٹ میں اور اوپر آئل ڈالتے جانا ہے ہلکے ہلکہ اس کو پکاتے جانا ہے میرے تو کافی ٹائم لے گا تھا میں نے بہت آرام آرام سے اس کو پکایا تھا کیونکہ میری ہزبن کو بہت ایریٹیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اندر یہ نا اندر تک چکن پکا ہونا چاہیے بلکل بلڈ نہیں دیکھنا چاہیے تو میں نے بہت دیر لگا کے اس کو بنایا تھا تو یہ بس جب بھی آپ بنا رہے تو پھر آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے کہ میڈیم ٹو لو آنچ رکھنا ہے سٹارٹ میں پہلے صحیح سے آپ نے چکن کو پکا لینا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو کلر دینے کے لیے ہائی فلیم کر دینی ہے اور اس میں نا میں نے ہلدی بھی نہیں ڈالی فوڈ کلر بھی نہیں ڈالا اگر آپ کو نا اس کا صحیح سٹرانگ والا کلر چاہیے پھر آپ اس میں تھوڑ سا فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں اسے بھی کلر آ جائے گا میں نے کلر کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا اس کے ساتھ ہی نا میں نے فرائز بھی فٹائے کر دیئے تھے اور چکن بھی نا ہمارے پاس ریڈی ہو گیا اچھا بھی یہاں نا ساتھ میں میں بنا رہی ہوں ساس اور یہ ساس بہت مزے کی ہوتی ہے کہ ایف سی کے ساتھ کبھی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا بچوں کو تو بہت اچھی لگی تھی اور حضبین نے بھی پوچھا تھا کہ تم نے کیسے بنائی ہے تھوڑی سی نا میں نے مل کریم لے لی اس میں تھوڑا سا میونیز ڈالا ساتھ میں کیچپ ڈالا ہے دو دو تین تین چمچ تھوڑا سی ڈال رہی تھی کیونکہ بچ جائے گا تو پھر ایسی پڑا رہتا ہے فریج میں اور تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں دو تین چمچ چلی ساس کے اور ساتھ میں تھوڑی سی کٹی بھی لال مچ بس یہ سارے انکیڈریز آپ نے اچھا سی مکس کر دینے ہیں اور یہ کی ایف سی کے ساتھ آپ لے لیں بہت مزے کی ساس بنتی ہے یہ اچھ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے جو فرائز بنائے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا میں مسالہ بنا رہی ہوں کیونکہ نہ تو میں نے فرائز پہ نمک ڈالا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا یہاں پہ میں لے رہی ہوں تھوڑا سا سٹرک ایسے ٹارٹری کھٹاس کے لیے بہت مزے کا فرائز میں آتی ہے کھٹاس چھوٹی چھوٹی اور ساتھ میں کٹی بھی لال مچ اور دو تین چمچ چاٹ مسالہ نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپسے اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں فرائز ڈال دیں گے اور اچھے اس کی مکسنگ کر دیں گے اور ان فرائز کا ٹیسٹ اتنے مزے کا تھا نا کہ ابھی مجھ سے وائس اوڑ نہیں ہو رہی ہے اس کو میں نے اچھے سے چان لیا تھا سارے فرائز پہ مسالہ لگ گیا کبھی بچوں کے لیے لنچ کے لیے بھی بنا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ مسالہ بنا کر ان کو دیجئے گا بہت اچھا لگے گا اور یہاں پہ بس ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھ میں فرائز ویرا بھی ریڈی ہو گئے اور ساتھ میں پاسٹا بھی میں نے رکھ دیا تھا اچھا آج نا بچوں کا آف تھا انہوں نے رات کو مجھ رکھا کہ ماما میں صبح پیزا کھانے جاتے ہیں تو میرا ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے جاتے ہیں لیکن صبح جو ہر نا اتری بارش تھی وہ پھر باروائے میں روم میں آ رہتے ہیں ماما آپ نے کہا تھا جائیں گے آپ نے کہا تھا جائیں گے تو پھر میں نے حضرت کیوں کہا میں نے کہا آپ ایسا کریں جائیں چکن لے کے میں گھر پہ کچھ ان کے لیے بنا لیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ بارش ہے اور یہاں پہ کافی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر آنے جانے میں اسی بندہ تنگ ہوتا رہتا ہے اور بچے ہیں سردی بھی تھی تو پھر بس میں نے ان کے لیے گھر پہ ہی کر دیا تھا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے دونوں اور کافی ہم لوگ نے انجائے کیا بچوں کی فیورٹ مووی بھی دیکھی ساتھ میں اور بیسے تو وہ بل بلیں مومو بہت شوک سے دیکھتے ہیں تو ہم نے خیر وہ ہورر کوئی مووی لگا دیتی ساتھ میں ہم لوگ نے کافی انجائے کیا تو بچوں کے لیے سب سے بیسٹ ریسپیز ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں بچوں کے لیے تو ان کی ویکنڈ کو سپیشل بنانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ لوگ نہیں کریں ویسے میرا آج کا اتنا میں نے انجائے کیا کہ میرا ہو رہے کے ہر ویک میں بچوں کے ساتھ میں بچوں کے لیے کچھ سپیشل بنایا کروں گی تو خیر یہی تھا میرا آج کا ویلوگ خوبصور کیاپلوں کو اچھا لگو گا ریسپیز ضرور ٹرائے کرنی اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کیسی لگی اپنا بہت سرا حیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ